ڈاکٹر روی ملک کورونا نے جو ڈینٹ دیا اس سے ہم سب واقف ہیں لیکن کورونا نے بہت کچھ سکھایا بھی ہیلتھ سیکٹر کی طرف زیادہ تر توجہ ہماری نہیں ہوتی تھی لیکن اس دوران اس کال میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ کتنی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اب جب خامی پتہ چل گئی ہے تو اس کا علاج بھی ہوگا کیا بلکل ہوگا اور اس کا علاج دیکھیں سمیر جی تب ہی ہو سکتا ہے جب تک ہم بجٹ الوکیشن میں جو ہیلتھ کو ہم ایماؤنٹ دیتے ہیں وہ بڑھائیں نہ اگر ہم بیدیشوں کی بات کریں تو اگر یو ایسے کی بات کریں وہاں پر لگ بھگ دس پرسنٹ جو ہے ٹوٹرل بجٹ میں سے ہیلتھ کو جاتا ہے یعنی کی بارہ ہزار کروڑ جو ہیں پرتی ویقتی سرکار خرچ کرتی ہے جو کہ ہمارے ادھر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ادھر جب تک ہم جی ڈی پی کا بجٹ الوکیشن ہیلتھ کا بڑھائیں گے نہیں کم سے کم تین پرسنٹ تو ہم کریں اگر ہم یوکے کی بات کریں بارہ پرسنٹ ہے اور آپ دیکھئے کہ کوویڈ کے اندر ایون یوکے اور یو ایسے کی بھی جو انفرسٹریکچر ہے وہ بھی ہل گیا لیکن روی صاحب آپ کو لگتا نہیں کہ یہ تھوڑا سا جیسا کہ ابھی انشوار بلکل ڈاکٹر روی ملک ہیلتھ سیکٹر کی دشواریوں کا ایک بار پھر ہم ذرا ذکر کر لیں کیونکہ اب وقت بہت کم بچا ہے کیا جو توجہ ملنی چاہیے اس وقت سرکار کی طرف سے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا دیکھیں اب تو بجٹ میں پتا چلے گا کتنی توجہ ملتی ہے لیکن ایک چیز میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہیلتھ سیکٹر کو جتنا زیادہ بجٹ دے گا دس وی دا بیسٹ انویسمنٹ کیونکہ اس کے اوپر آرو آئی یعنی اس انویسمنٹ کے اوپر جو ریٹرن ہے وہ بہت بہت زیادہ ریٹرنز آئیں گی کیونکہ اگر لوگ سوست رہیں گے تو اس کے اوپر خرچہ بھی کم ہوگا لوگ پروڈکٹیو بھی زیادہ رہیں گے جس طرح راحل جی نے بڑی اچھی چیز کہی ہے کہ مکھ ایک ہے لیکن شریر کی انگ بہت ہیں یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہیلتھ ہے وہ دل ہے اگر ہیلتھ سوست رہے گی تو سارے انگوں کو سپلائی بھی کرے گی اور لوگ سوست رہیں گے تین چیزوں کے اوپر دھیان دینا بڑا عوشک ہے نمبر ایک پریبینٹیو ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینے کی عوشکتہ ہے دوسرا آر این ڈی بہت امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے ایتھر اتنے اچھے سائنٹس ڈاکٹرز ہیں اگر کووڈ کی دوائی نکالنا بڑا آسان کام ہے اور بڑے سکشم طریقے سے نکال سکتے ہیں نہیں نہیں ویکسینیشن نکال سکتے ہیں گلوبل لیڈر بن سکتے ہیں تو آر این ڈی کے اوپر تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے اور لاسٹ میں ہمیں کرائیسس فنڈ جرور ہیلتھ کا رکھنا چاہیے خدا نہیں خاصتہ اس طرح کہ اگر پینڈمکس آتے ہیں تو ہمارے پاس کرائیسس فنڈ ہونا بڑا ضروری ہے اس کے علاوہ ہمارے کو ہیلتھ کی مین پاور بڑھانی چاہیے میڈیکل کالجز ہونے چاہیے زیادہ اینز ہونے چاہیے نرسز زیادہ ہونے چاہیے ہر چیز کا ابحاب ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کے اوپر جو ہے اور وہ بھی تب جب سیکنڈ ویو کے دوران کرونا کی سیکنڈ ویو کے ہم نے دوران دیکھا کہ کس طرح سے ساری ویوستہیں جو ہیں وہ چرمراتی ہوئی نظر آئیں کم سے کم سبخ تو لیا جائے یہ امید ہے بلکل یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور آنے والے سمیں میں بھی آج کوویڈ ہے کل کو کوئی اور پینڈمک آ سکتا ہے ہمیں تیاری رکھنی بڑی ضروری ہے اور ہیلتھ کیئر کو اگر ہم سیکشم نہیں رکھیں گے تو پوری ویوستہ جو ہے وہ ساری ہماری جو ہے چرمر آ جائے گی ایک ہیلتھ کی وجہ سے ہی تو سارا ایکنومک سیکٹر چرمر آ گیا اگر سواست سیوہ اگر ہماری پروپر نہیں ہوں گی تو اس میں بڑا دکھت ہوگی